تو دوستو رشیا یوکرین وار جب شروع ہوا اور اس کے بعد جب بھارت کو ڈسکاؤنٹیٹ ریٹ پر رشیا نے کروڈ ایل دینا شروع کیا اور بھارت نے ریکارڈ توڑ خرید شروع کی اس کے بعد ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے کتنا دباؤ بھارت کی اوپر بنایا گیا یہ ہم سبی لوگوں نے دیکھا حالانکہ بھارت نے اپنی اس ڈپلوم ایسی کے سارے ٹولز استعمال کر کے راستے میں آنے والی سبی باداؤں کو بڑی اچھے سے ہٹایا اور آج تک کروڈ ایل کی خرید جاری ہے جو کی ہماری ضرورت تو پورا کری رہی ہے ساتھ ہی ساتھ بھارت اس ڈسکاؤنٹیٹ ریٹ والے کروڈ ایل کو ریفائن کر کے دوسرے دیشوں کو بھی بیچ رہا ہے اور انہیں بھی کافی سستے درو پر یہ پروائیٹ کروارا ہے جس میں خود یورپین دیشی شامل ہیں اب دوستو یہ ساری پروسیس جب چل رہی تھی اور جب پوری دنیا لگ بھارت کو اس ماملے کو لے کر کوسے چاہ رہی تھی اسی بھی جپین کی طرف سے ایک وشلیشن سامنے آتا ہے جپین کا ایک بہتی پرسید میڈیا ہاؤس بھارت کی اسی رشیہ سے کروڈ ایل خرید کو لے کر ایک وشلیشن لکھتا ہے جس میں وہ پوری دنیا کو انڈیریک وے میں یہ کہتا ہے کہ آپ بھارت کو دھنیواد دیجئے کیونکہ بھارت نے دنیا کو ایک بہتی بڑے کرائیسس سے بچایا ہے یعنی اگر بھارت آج نہیں ہوتا اور بھارت رشیہ سے کروڈ ایل نہیں خرید رہا ہوتا تو جو کروڈ ایل کی انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیس ستر روپے پرتی بیرل ہے اور وہ رشیہ یوکرین وار شروع ہونے کے بعد ایک سو بیس ڈالر پرتی بیرل تک پہنچ چکی تھی یہ آج کی تاریخ میں دو سو ڈالر پرتی بیرل تک ہوتی لیکن بھارت نے بیچ میں کود کر اسے اتنا زیادہ کم کر دیا جو کی آج تک 70-71 ڈالر تک ہی جھول رہی ہے اور پوری دنیا بھارت کے احسانوں کے تلے دبی ہوئی ہے اب ایسا کیوں کہا اس کی پیچھے کا آپ لوجک جانیے یہ لائن مجھے کافی بڑیا لگی دیکھئے جتنے بھی آئل پروڈیسر دیش ہیں یہ سبھی کے سبھی بلکل ایک ایک دیش کو آپ لے لیجئے سارے کے سارے اپنی فل پوٹینشل کے ساتھ آئل کا پروڈکشن کرتے ہیں اور وہ سارا کا سارا کروڈ آئل انٹرنیشنل مارکٹ میں آتا ہے اس کے باوزد دوستوں دنیا کی ریکوارمنٹ اتنی آسانی سے پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ جتنی ماترہ میں کروڈ آئل ہمیں چاہیے ہوتا ہے پوری دنیا کو چلانے کے لیے اس سے کم ہی ماترہ میں کروڈ آئل کا پروڈکشن ہو پاتا ہے لیکن اسی بھیج ہمیں دیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے کہ کروڈ آئل کے کچھ بڑے بڑے پروڈیسر ان کے اوپر اس سمیں سینکشنز لگے ہوئے ہیں اور ان کا کروڈ آئل پہلے سے ہی انٹرنیشنل مارکٹ سے باہر ہے جیسے وینیزویلہ ہے ایران ہے کچھ اور بھی دیش ہیں جن کے کروڈ آئل پہلے کی طرح انٹرنیشنل مارکٹ میں نہیں آ پاتے موٹا مانٹی اب ایسا مان لیجیے کہ وینیزویلہ ایران یا باقی کچھ اور دیش یہ سبھی کا تیل مل کر بھی اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں آتا ہے تو آج کے آج کروڈ آئل کے پرائزز 55 ڈالر پرتی بیرل سے لے کر 60 ڈالر تک آ سکتے ہیں جو کہ ابھی 70-71 تک ہے تو کہنے کا مطلب دو بڑے دیش جو کہ کروڈ آئل کا بھاری ماترہ میں پروڈکشن کرتے ہیں ان کا تیل پہلے سے انٹرنیشنل مارکٹ سے باہر کر رکھا ہے ویسٹن کنٹریز نے سینکشنز لگا کر ایران وینیزویلہ اب انہوں نے تیسرے دیش کو بھی باہر کرنے کی کوشش کر دی تھی رشیہ کو تو ہر حال میں کروڈ آئل کی پرائز ابھی تک 200 ڈالر پرتی بیرل تک پہنچ جاتی لیکن یہاں پر مسیحہ بن کر کود پڑا بھارت اور بھارت نے یہ سبھی سینکشنز کو بائی پاس کر کے بہت سارے ترکی پہ نکال کر رشیہ کا کروڈ آئل سستے دروں پر بھارت لانا شروع کر دیا تو اس سے ہوا یہ کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جو رشیہ کا تیل باہر کرنے کی کوششیں کی جارہی تھی ان کوششوں کو پوری طرح سے وفل کر دیا اور فائنالی بھارت ہی وہ مادھیم بنتا ہے جو کہ رشیہ کا کروڈ آئل مارکٹ میں لانے کے لیے سکشم پایا گیا بتائیے جارہا ہے کہ روج مرہ کے حساب سے رشیہ لگ بھگ 8 ملین بیرل کروڈ آئل اپنا انٹرنیشنل مارکٹ میں اتار سکتا تھا جو کہ سینکشنز کی وجہ سے نہیں آ پاتا تو سوچئے کروڈ آئل کی قیمتیں تو اپنے آپ ہی بہت زیادہ بڑھ جانی تھی لیکن چونکہ بھارت نے سینکشنز کو بائی پاس کیا لوکل کرنسی کا استعمال کیا کروڈ آئل لے کر آئے اور فائنالی کروڈ آئل کی جو قیمتیں ہیں آج وہ 70-71 ڈالر تک مینٹین کر کے رکھی اس کا پورا کا پورا کریڈٹ بھارت کو جاتا ہے اور یہی کریڈٹ دیا ہے جیپین کے میڈیا ہاؤس نے اور پوری دنیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں بھارت نے جب کی تب ہی جا کر دنیا میں آج کرائیسس کافی حد تک سیمیت ہیں ورنہ اور بہت زیادہ بڑی سمسیا میں پوری دنیا فس چکی ہوتی ویسے یہاں پر انہوں نے چائنا کا نام نہیں لیا لیکن میں ایڈیشنالی لینا چاہوں گا کہ چائنا نے بھی واقعے میں ایسا ہی کام کیا ہے چائنا نے بھی ڈسکاؤن کے چلتے ہی سہی لیکن رشا سے بھاری ماترہ میں کروڈ آئل کھریدا اور یہی کاران رہا ہے کہ انٹرنیشنال مارکیٹ میں بیلنس رہیے ان کی قیمتیں کیونکہ ویسی دیکھیں کروڈ آئل کی کمی تھی انٹرنیشنال مارکیٹ میں بھارت جو کی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کروڈ آئل کا کنزیومر ہے چائنا جو کی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کروڈ آئل کا کنزیومر ہے ان دونوں کی میکزیومم ضرورت تو رشا کا تیل کر دے رہا ہے تو انہیں انٹرنیشنال مارکیٹ سے دوسرے دیشوں کا تیل لینے کی زیادہ آوشکتہ نہیں پڑ رہی ہے تو کمپیٹیشن اپنے آپ ہی کم ہو گیا لیکن اگر بھارت ان سب کے دباؤ میں آ جاتا اور رشا سے کروڈ آئل کھریدنا بند کر دیتا تو قیمتیں واقعے میں دو سو ڈالر یا پھر اس کے بھی پار چلی جاتی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رشا سے کروڈ آئل کھرید کو لے کر پہلی بار بھارت کو تاریف سننے کے لیے ملی اور وہ بھی جپین دوارا حالانکہ یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جپین نے بھی کچھ سمیں پہلے رشا سے کروڈ آئل کھرید شروع کر دی تو یہاں پر وہ اپنے سپورٹ کے لیے بھارت کی تاریفیں کیے جا رہا ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھیں رشا سے کروڈ آئل کھریدنا پوری دنیا کے ہٹ میں ہے کیونکہ جپین خود جی سیون کا ممبر ہے اور جی سیون نہیں تو رشن کروڈ آئل کی اوپر پرائس کے پر امپوس کر کے رکھی ہے جس کا اولنگن کر کے جپین رشا سے کروڈ آئل کھرید رہا ہے حالانکہ کسی بھی وے میں انہوں نے یہ ساری باتیں کہی لیکن جو کہی ہے وہ واسطہ ویکتہ ہے اور اسپیشلی اگر یورپین یونین کی بات کہی جائے اوپیک دیشوں کی اوپر نرور ہونا پڑتا اور اوپیک دیش اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے اور اپنے آئل پرڈکشن میں اور کٹ لگا کر قیمتوں کو کئی گناہ زیادہ بڑھا چکے ہوتے تو یورپین یونین جہاں پر مندی آلرڑی شروع ہو چکی ہے یہ اور زیادہ وکرال روپ لے لیتی اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یورپین یونین اس سمیں بھارت کے حسان کے تلے دبا ہوا ہے